ساتھ تاریخ کو عمران خان صاحب کو گرفتاری کی باتیں کی جارہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لاکر ہمیں پہناتے ہو اوے ببر شیراہ وہ ہتکڑی نہیں بنی جڑی خاند ہے ہتاں جے پہ جائے فواد چودری کے حوالے سے وہ باب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریلیف ہو گیا ان کو نونری کوئی مضبوط نہیں ہونے جاری گورنر کے خلاف جو ہے پی ٹی عدالت میں گئی تھی الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ناؤنس کریں گے اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ آپ کی پریڈکشن بھی تھی اس حوالے سے وہ بھی ٹھیک ہوئی ہے لیکن اب یہ بتائیں اب اس معاملات میں آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں دہشتگرد ہیوی ہو جائیں اس کی بنیاد پہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں ہماری فوج بہت پاورفل ہے بات ذہن بھی چی کر لیں دہشتگردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس وقت نہیں ہوئی تھی میں نے کہا مشکلات آئیں گی پاکستان میں قلت ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح کا وضول بھارتی میڈیا باتیں کر رہا ہے آپ وہاں گئے بھی ہوئے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو ہمارے ملک میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے خوشحالی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے فصلے آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے مہنگائی کم ہو گئے گس کے بعد دو وندر نائنٹین سیمٹی فائیف سیون اگسٹ نائنٹین سیمٹی فائیف ان کی ڈیٹو برت ہے فیوچر کیسا ہے سر محمد اسغر ہیں ڈیٹو برت کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے میرا برت مطلب سٹار کون سا ہوگا مدر کا نیم نور فاطمہ ہے میرا فیوچر کیسا ہے ایج سکسٹی تری ہے اویس سلیم ڈیٹو برت ہے ایٹ ایٹ نائنٹین نائنٹین فور میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کب ہوگی اور فیوچر کے بتائیں بہتر کب ہوگا نازیہ سبہ ہیں ڈیٹو برت چھبیس نو انیس و سی ٹائم آف برت ساڑھے ساتھ بجے فیوچر پلس میریج باول پر سے ہیں یہ اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین میرے ساتھ معجود ہیں انٹرنیشنل پامیسٹ ایمی شزاد خان صاحب جو کہ جفر سپیشلسٹ بھی ہیں میڈیٹیشن بول ایکسپرٹ بھی ہیں اور تو جفر سپیشلسٹ بھی ہیں میں کتنی تعریف کروں جو جو نالج اسٹرالوجی کے حوالے سے ہے وہ سارا کچھ انہوں نے نالج حاصل کیا ہے 35 ائر ایکسپیرینس ہے ایمی شزاد خان صاحب کا اور ناظرین آج کا جو پروگرام ہے ایک تو ہم سیاست پر بات کریں گے اور ایک اور بات میں یہاں پر آپ سے ایک اور کروں ماشاءاللہ سے یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں میں میشہ اپنے انٹرو میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں شزاد صاحب کے بارے میں اچھا ناظرین ٹوپک کی طرف میں آتا ہوں ایک تو سیاست پر ہم آج بات کریں گے جو بھی اس ٹیم کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اور تو اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ لکھتے ہیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم امی شزاد صاحب سے پوچھیں گے پہلے ہم کریں گے سیاست پر بات اور اس سے پہلے کریں گے ان سے سلام ہو دعا اسلام علیکم سر جی بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرب شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اچھا سر پروگرام کی طرف آتے ہیں سر آج جو اسٹم خبریں سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو اس پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ساتھ تاریخ کو عمران خان صاحب کو گرفتاری کی باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جی گرفتار کر لیا جائے گا ساتھ تاریخ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس پر آپ کی کیا پریڈکشن ہے کیا کہیں گے آپ بڑا سوال ہے میں یہ کہوں گا خان کے حوالے سے لوگوں کو کہ ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لاکر ہمیں پہناتے ہو اوے ببر شیرہ وہ ہتکڑی نہیں بنی جڑی خان دے آتا جی پہ جائے جی لے ناظرین شداد صاحب نے ڈریکٹی بتا دیا اسٹرولوجی پوائنٹ آف یو سے اب ہم خان صاحب یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اسٹرولوجی پوائنٹ آف یو سے ستاروں کے حوالے سے کر رہے ہیں یا ایڈوکیٹ ہیں آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں یہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں میں نے نالیج آف جفر سے بات کی اس وقت میرے پاس اسٹرولوجی ہے نمرالوجی ہے پامیسٹری ہے نالیج آف جفر ہے میڈیٹیشن ہے میں نے جفر سے بات کر دی جی چلیں سر یہ آپ کی پیشنگ ہوئی ہے ہم نے پریویس بھی ایم اے شداد صاحب سے جو پیشنگ ہوئیاں کی تھی فواد چودری کے حوالے سے وہ باپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریلیف ہو گیا ان کو اور وہ پریڈکشن ان کی ٹھیک ہوئی ہے ایم اے شداد صاحب کی دوسری جو پریڈکشن انہوں نے کی تھی ایک کی تھی انہوں نے پریڈکشن کے نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ نون لیگ کو چھوڑ کے آ جائیں گے اب آپ دیکھیں شاہد خاکان عباسی انہوں نے آج نون لیگ کو مطلب خیر بات کہہ دیا ہے تو اس پر بھی ان سے جانیں گے کہ وہ ابھی اس بارے میں کیا پریڈکشن کرتے ہیں نیکسٹ اس پر بات کرتے ہیں سر اس پر کیا کہیں گے آپ میں یہ کہوں گا بھی دو تین اور اہم کچن کیبنٹ کے لوگ نون لیگ سے الگ ہو جائیں گے اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ کوئی اپنی جماعت نہیں بنا لیں یعنی کہ اس میں ایک نئی پیشنگوئی آگی کہ وہ پی ٹی آئی جوئن کر رہے ہیں نہیں وہ اپنی کوئی جماعت نہ نہیں بنا لیں اچھا مطلب اپنی جماعت یہ بھی ہوگا سر کہ جیسے ازاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کی مطلب کی اپنی جماعت علیہ دا ہوگی جیسے شیخ رشی صاحب کی اپنی پارٹی ہے جیسے کاف لیگ اپنی ہے اسی طرح تین چار لوگ بڑے اہم نکل رہے ہیں نون لیگ سے نون لیگ کوئی مضبوط نہیں ہونے جاری کہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ جو مقابلہ کرنے آ رہی ہے نون لیگ اپنے بندے بچائے کہ وہ نہ چھوڑ کے چلے جائیں میں نے آپ کو ایک مینا پہلے کہا تھا اور وہ چلے گئے ہیں اور آگے دیکھیں گے آپ جی چلیں سر اچھا سر ایک اور بات میں آپ سے کروں گا گورنر کے خلاف جو ہے پی ٹی عدالت میں گئی تھی کلیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ناؤنس کریں گے اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ آپ کی پریڈکشن بھی تھی اس حوالے سے وہ بھی ٹھیک ہوئی ہے لیکن اب یہ بتائیں اب اس معاملات میں آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ گورنرز جو ہیں وہ ڈیٹ نہیں دیں گے اور پی ٹی آلہ عدلیہ میں جائیں گی وہ آگئی اب آلہ عدلیہ بلکل انہیں بلائے گی کہ جی ڈیٹ دیں اور آلہ عدلیہ خود ڈیٹ نہیں دیں گی ڈیریکشن دیں گی اور پھر گورنر کے پاس ایک اور چانس ہوگا وضاحت کا وضاحت دیں گے کہ جی اس لئے الیکشن کی یہ ڈیٹ تو یہ ڈیٹ تو آلہ عدلیہ جو ہے کو اگر وضاحت سمجھ آگی تھی ٹھیک ہے لیکن جو میں کہتا ہوں ابھی مجودہ جو میری انٹویشن اسٹرالوجی اور نالج آف جفر کے حوالے سے صوبوں کے الیکشن تو میم میں ہی ہوں گے ایم اے ایم مارچ اپریل اندہ مائے اب اگر ہم دیکھیں دہشت گھردی باڑھ رہی ہے ابھی تو کے بھی کے حد تک ہے پنجاب میں نہیں آئی اور ہماری کوئی فوج کوئی کمزور فوج نہیں ہے انہوں نے بیس سال مسلسل دہشت گھردی کا مقابلہ کیا ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بہت زیادہ پروفیشنل ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان دشمنوں کو کیسے جال ڈالنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ دہشت گھردی ہم پہ دہشت گھرد ہیوی ہو جائیں اس کی بنیاد پہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں ہماری فوج بہت پاورفل ہے بات ذہن بشی کر لیں کیونکہ آئین میں تو لکھا ہوا ہے آئین ہے کہ جی اگر ملک میں حالات خراب ہو جائیں یا کوئی امرجنسی صورت ہو جائے تو چھے منہ سال بڑھا سکتے ہیں تو ہماری فوج تو بہت پاورفل ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کیا کہتی ہیں جنرل مشل ہمارے چیف آف آرمی سٹاف آسم منیر صاحب بہت پروفیشنل ہیں اور آپ سے قرآن بھی ہیں سر الحمدللہ اور بہت پروفیشنل ہیں ان کے لئے کوئی چیزیں نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلے مہینے کہ آ جنرل آسم منیر صاحب کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس وقت نہیں ہوئی تھی میں نے کہا مشکلات آئیں گی وہ آگئیں مشکلات ہمارے لئے نہیں ہیں اب مشکلات دہشت گردوں کے لئے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا لیکن آسم منیر ایک بڑے دبنگ میں سمجھتا ہوں اپنے پروفیشنل لائف میں کرداردہ کریں گے دشمنوں کا مقابلہ اچھے انداز میں کریں گے لوگ کہتے ہیں نا اینٹ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے ہم پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے جی میں الٹ کرتا ہوں یہ ہم بڑا جواب دیں گے جی جی سر بہت زبردست یہاں پہ شدہ صاحب نے بات کی نو ڈاؤٹ ہماری آرمی نمبر ون آرمی ہے اور پوری دنیا میں نمبر ون آرمی ہے اور سر میں دیکھ رہا تھا آپ نے بھارت میں بھی پریڈکشنز کیوئی ہیں آپ کے اخبارات بھی ہیں بنگلہ دیش میں بھی نپال میں بھی آپ نے امریکہ میں برطانیہ میں ناظرین افریقہ میں جا کے پیشنگوئیاں کی ہیں آپ کے کمنٹس آتے ہیں اور بڑے لوگ سر یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ شدہ صاحب میں آپ سے بنگلہ دیش میں اس جگہ پہ ملا تھا شدہ صاحب میں آپ کو امریکہ میں اس جگہ پہ ملا تھا آپ کو میں یاد آیا اب وہ تصویر نہیں آ رہی ہوتی تو اس طرح نظر نہیں آتا بہت سے لوگ آپ کے پرانے جاننے والے ہیں وہ بھی آپ کو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ماشاءاللہ بات بالکل ایک نمبر کی سر بھارتی میڈیا پہ میں کروں گا بات وہ بار بار نے ایک ہی بات دی پاکستان میں جی قلت ہو گئی ڈیفالٹ ہو گیا یہ ہو گیا اس طرح کا بھارتی میڈیا باتیں کر رہا ہے آپ وہاں گئے بھی ہوئے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں بہارت میں جو پنجاب ہے بہارت کا جو پنجاب ہے جس کو ہم آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں جیسے جلندر ہے لدیانہ ہے چندیگر ہے امر سر ہے اور دلی تک ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں بلکہ کشمیر تک میں شملہ میں گیا ہوں بڑے لوگ پیار کرتے ہیں اس کے آگے میں نہیں گیا وہاں پہ کچھ لوگ اچھے نہیں ہیں جہاں تک تو پنجاب کو دیکھیں ہم سکھ کمیونٹی جو ہے جو سکھ لوگ ہے وہ پاکستان کے لوگوں سے بڑا پیار کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ذرا نہیں اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ میں یہی کہوں گا کہ ادھر تاثب ہے ہمارے حوالے سے لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں ہندوستان میں وہ کچھ سکھ حضرات تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو ہندو لوگ ہیں جو تاثبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور تاثب کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے خوشحالی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے فصلے آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے مہنگائی کم ہوگی گز کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان کڑا ہوگا اور ہم جواب دینا اچھا جانتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس طرح ہی زبان پوری کرے ناظرین پریویس جتنی بھی میرے پریڈکشن امی شہداد صاحب سے لئے ہیں ابھی تک تو وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں انگست کے بعد پاکستان جو ہے وہ اچھے ٹریک پہ جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں کہنا بھی چاہیے اور ہمارا یہ ایمان بھی ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں تو ناظرین یہ ٹاپکس ہے جو اس ٹرم ٹاپکس چل رہے ہیں اس پر ہم نے پیشنگوئی امی شہداد صاحب کیلئے ہے اب آپ کو جو ویٹ ہوگا وہ اپنے سوالات کا ہوگا وہ سرزرہ میں چاہوں گا کہ جو لوگوں کے کوسٹنز ہیں اس کا بھی ہم آنسر کریں ناظرین آپ یہ بھی بتایا کریں کہ جب شہداد صاحب آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صد تک وہ ٹھیک بتا رہے ہوتے ہیں اگر اس پہ ضرور اپنا رائے دیا کریں اب ناظرین ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے جس میں آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور بڑے موزز ہمارے ویورز ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویڈ کر رہے ہوتے ہیں میں پھر کہوں کمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کا ہاتھ لگتا ہے میں لازمی وہ کمنٹس کرتا ہوں باقی سکرین پہ نمبر ایم ایچ ازاد صاحب کا ہے آپ اس پہ رابطہ کر لیا کریں اب میں آپ کی ویڈیو پہ جاتا ہوں جو سر میں نے آپسہ لازم ویڈیو کی تھی اس کی نیچے کمنٹس ہیں دوویندر 1975 7 اگست 1975 ان کی ڈیٹو بڑھتا ہے فیوچر کیسا ہے سٹون کون سا پہنوں 7 اگست روپی پہنے گاؤ میدک پہنے الیکزنڈرائٹ پہنے کورل پہنے رنگ فنگر میں اور اگر ہندو ہیں تو گولڈ میں پہنے مسلم ہے تو پھر سلور میں پہنے سر محمد اسغر ہے ڈیٹو برد کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے میرا برد مطلب سٹار کون سا ہوگا مدر کا نیم نور فاطمہ ہے میرا فیوچر کیسا ایج سکسٹی تری ہے ماشاءاللہ فیوچر تو ساری دیکھ لیا ہے الحمدللہ سید کے اکھیال کریں جی محمد انور ڈیٹو برد 11 9 1992 سر میرا فیوچر کیا ہوگا تعلیم میں کامیابی ہوگی یا نہیں کراچی جاؤں گا یا نہیں یہ سال تو ذرا ٹف ہے اگلا سال انشاءاللہ سب اچھا ہے نیم عمر فاروق چار دسمبر 1999 فیوچر اور سٹون چار دسمبر فور دسمبر 1999 پکھراج پہنے اس کو گولڈن ٹو پاس کہتے ہیں فرس فنگر میں پہننا ہے جی فیوچر انشاءاللہ اگلے سال بلکہ سال کے اند سے اویس سلیم ڈیٹو برت ہے 8 8 1994 میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کب ہوگی اور فیوچر کے بتائیں بہتر کب ہوگا دو ہزار چوبیس سپٹمبر کے بعد اور فیوچر اس کے بعد یہ اچھا ہے وہ کرما والی آ جائے گی تو ماشاءاللہ ریل پھیل ہو جائے گی انشاءاللہ انم علی ہے ستائیس نو 1988 فیوچر بتا دیں بات یہ ہے کہ منتوں کے دو تین سال ٹف گئے ہیں کمینگ گیر اچھا ہوگا انشاءاللہ نازیہ سبہ ہیں ڈیٹو برت چھبیس نو 1988 ٹائم آف برت ساڑھے ساتھ بجے فیوچر پلس میریج باولپور سے ہیں ٹھیک ہے ٹف ٹائم دیکھا اگلے دس بارہ سال بہت اچھے میرا نام تارک ہے کیا میں دو ہزار تئیس میں سودیہ جا سکتا ہوں میری ڈیٹو برت ہے 1982 آنکھ بند کر کے چلے جو خالی سودیہ نہیں پورا میڈلیز بھی گھوما دنیا بھی دیکھو نام ہے امران نائم ڈیٹو برت آٹھ اگست 2003 ٹائم آف برت فور ایم لاہور فرائیڈے سر شادی کب ہوگی اس سال کوئی وسیلہ بنے گا نظر آتا ہے اوہ نا چھٹا ہو کے ویا کرنٹورے ہے فیوچر تے بنا لے پہلے اچھا وہ کہہ رہے میں نے فادر کے بارے میں پوچھنا ہے محمد نائم ایک سوال ہے ایک بندے کا جی سر تارک جمیل ہے تین دو نائنٹی نائنٹی ٹو مدر کا نام ہے رشم جان about فیوچر شادی بڑی کامیاب اور بڑا اچھا سال ہے اس کے لیے الحمدللہ عمر افضل ہے چار چار نائنٹی نائنٹی سکس سر میں باہر جانا چاہتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں انمول نام ہے عمر افضل بالکل یہ باہر جائیں لیکن گرم ایریاز میں جائیں ٹھنڈے ایریاز میں نہیں جانا ہے قدیر حسین یارہ دسمبر نائنٹی سیونٹی سکس اگلے دو سال کیسے ہوں گے مدر کا نام خادم جان ہے اسی سال بڑی اچھی کام یہ بھی چکا مار ہو گیا چیک ہے لائبہ حسیب بیس نو دوہزار ایک پلیس لہور شادی کب ہوگی شادی تو ہو جانی چاہیے تھی اللہ خیر کرے گا سوال میں ہو جانی چاہیے تھی خیر اکبال محمود ہیں آسک می فیوچر ایک ایک نائنٹین فیفٹی نائن ڈیٹو برٹ اس نوٹ شور مدر جانا بی بی اگلے سال سے اچھا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ باسیت علی ڈیٹو برٹ چودہ فروری نائنٹین نائنٹین فیوچر کے بارے میں بتا دیں فادر نیم باسیت آئی تنگ محمد خالق کے نام سے اگر اس کے بعد بہتری جمال عارف دو تین نائنٹین ایٹی سیون یہ دو سال بڑے ہیں میں اس کے لئے کام یہ بھی لے لے گا سر زکیہ احمد ہیں فنانشل سیچویشن اینڈ سٹون آئیکن ویئر زکیہ شہین مدر نیم ہنیفہ بیگم ڈیٹو برٹ انہیں کہہ دیں کہ ایمیتسٹ رنگ فنگر میں پہل لیں وہ اچھا ہے اور یہ جو دن چل رہے ہیں ان میں کوئی چوری نہ ہو حفاظت رکھیں مریم مبارک نو سات دو ہزار دو صحت اور مستقبل کا بتا دیں ایٹ ٹانگ میں سم ٹائم درد اینک مائگرین اور مستقبل میں انشاءاللہ اکٹوبر کے بعد بہتری اچھا سر یہ ہے یوسف انجم ڈیٹو بر چار جون نائنٹین ایٹی تری سر پریویس میسج دو ہزار تئیس میں شادی آ جائے گی میرا رشتہ کینیڈا سے ہے جاؤں شادی چکی چل رن نہیں ہے پری اس طرح کب چلیں انہیں میں اپنی دماغ سے بتاتا ہوں انہیں کہیں ذرا ڈیسارڈ نہ چلے اور دوسری بعد ان کو یہ سمجھائیں کہ تھوڑا ایکٹیو ہوں بھا یہ بات کاروں مدیہ روج اکیس سبتمبر نائنٹین ایٹی نائن شادی کب ہوگی نائنٹین نائنٹین ایٹی نائن اس سال اکٹوبر سے لے کے اگلے سال کے اندر ہو جائے گی عبدالحادی سن و فلک ناز پندرہ دسمبر دوہزار آٹ کیڈٹ آرمی میں جا سکتا ہوں اچھا سوال ہے اگر یہ آرمی میں ڈاکٹر بن کے چلا جاتا تو ٹھیک ہے یا پھر آرمی سے بہتر میں کہوں گا کہ ائر فورس میں چلے جائیں وہ بھی ان کے لئے ٹھیک ہے وہ ان کے لئے اچھا ہے جی یارہ نو انیس سو پچھتر سمیرہ ہما مدر نیم ارزا ازرا فننشل ایشو ہیں پلیز آسک میں جانتا ہوں بالکل ہے اور دیکھیں سم ٹائم نا انسان کو سٹرگل ملتا ہے جوانی میں سم ٹائم سٹرگل مچور جب ہوتے ہیں اس وقت سم ٹائم بڑا پیوے ملتا ہے یہ سٹرگل جو مل گیا ہے انشاءاللہ آگے فیوچر میں نہیں ملے گا انشاءاللہ محمد شاہد رضا اکیس پانچ نینٹین نینٹین فائف فیوچر ٹائم آگیا ہے نا امید نہ ہو ڈیسارٹ بوت چل رہا ہے اور پانچ سات بینے کے بعد انشاءاللہ بیتری ہے ٹریک نہیں چھوڑنا ٹریک نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے عبدالرشید اکمہ خراب ہے پتہ نہیں کیا صرف میرا اکمہ اکمہ خراب ہے ڈیٹو برد دو دس نینٹین نینٹی ٹو ہے ابھی اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ جائے گا سات آٹھ مینے ملک نہ چھوڑنا بیٹھے رو فائٹ کرو بھاگو نہیں ڈیسارٹ نہیں ہونا ہو جائے گا محمد یامین ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا پچاس سال عمر ہے اور گھر نہیں ہے اللہ خیر کرے گا ففٹی سیون کی ایج میں انشاءاللہ احمد محمد بارہ بارہ دو ہزار چار فیوچر بہت اچھا فیوچر ہے ٹاف ٹائم ضرور ہے لیکن بہت آگے نکلے گا چوبیس یارہ نینٹین سکٹی نائن محمود وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیپارٹمنٹل پروموشن کب تک ہو جائے گی ففٹی سکس پہ یہ ملک آسیب ہیں جنہوں نے ٹھیک ہے اچھا جنیت آٹھ اگست اکثر بیمار رہتا ہوں نظر ہے یہ جادو تو نہیں ہے دوبارہ نام لے جنید نام ہے ان کا آٹھ اگست نینٹین ایٹی ٹائم پلینٹس کا ایسا ہے ایسا کوئی جادو ٹونا نہیں ہے کوئی چکر نہیں شولڈر اور سروائیکل بھی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ دو چار بینے بعد بہتر ہوئیں گے پاک آرمی کے نام سے سر آئی ڈی انہوں نے لکھا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان پاک آرمی زندہ باد لویو پاک آرمی اچھا آپ میرا کیوں نہیں نام بول رہے میرا نام بشیر کیا کشمیر میرا نام کیوں نہیں بول رہے یہ کیا مدسر میر صاحب ہے نام بول دی ہے سر آپ کا اچھا جی سر ایک ہے ہوا عالم کے نام سے آئی ڈی ہے شاہ عالم نینٹی نینٹی سیون اٹھائیس جون سیٹرڈے ٹائم ایک ایم کچھ بتاؤ اس کے حالات ٹھیک ہوں گے ملکل ہوں گے انشاءاللہ یہ تھے ناظرین کے سر کمنٹ جو لیٹس ویڈیو پہ آئے تھے یوٹیوب کے اوپر تھے میں آپ کو حوالہ دے دوں جو لاس ویڈیو ہماری لگی ہے شداد صاحب کی اس کے نیچے جو کمنٹ تھے وہ ہم نے بتائیں اب ہم سر کے نالج سے بات کریں گے جو آج کا ہمارا اچھا سوال کیا ہے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ سکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس میں بھی سر وہ بھی آپ بتا دیں لوگ آپ کو کال کر کے پوچھتے ہیں وہ درہا بتانے کس طریقہ کار کیا ہے دیکھیں میں ساروں سے پیار کرتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں سے کسی بھی رنگ و مذہب و نسل کے ہوں سب کی ٹینشنز ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں میں بتاؤں مات یہ ہے کہ میں سب کو یہی کہوں گا کہ یہاں پہ میں کوشش کرتا ہوں میں لوگ پہ ایک سوال کا جواب دے دوں جو لوگ تو مستحق ہیں پیسے نہیں خرچ سکتے وہ چلنج جو رہ جائیں تو مجھے وہ فون کر لے لیکن مختصر بات کریں کہ میرا نام یہ ہے میری امی کا نام یہ ہے میری اندازہ نمر یا ڈیٹو برتی یہ ہے میرا سوال یہ ہے تو میں دے دیا کروں گا جواب جی ٹھیک ہے سر سر آج کا اچھا سوال اور نالج کیا لوگوں سے مطلب ہم ڈسکس کریں گے آج میں نے پہلے کسی آپ کے پرگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر خاتون کسی لڑکی کی یا خاتون کہ انگوٹھا پاؤں کے انگوٹھے سے انگلی لمبی ہو ساتھ والی تو اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہوئی اب یہی بات اگر مرد بھی پوچھیں گے کہ جی اگر ہماری انگلی لمبی ہے نیچے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ والی انگلی اگر لمبی تو ہمارا کیا ہے بات یہ کہ وہ لوگ کو بنا بنایا سب کچھ مل جاتا ہے انہیں محنت بھی کم کرنی پڑتی ہے یعنی انہیریٹن پروپٹی کہلیں اوالی خاندان کی جداد جو بھی ہے تو وہ ہم یہ کیسے تھے ہیں سونے کے چمچے والے سر یہ رائٹ یا لیفٹ یا دونوں 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 کے ہوتا نا ہوتا نا سم ٹائم کسی کا پیر کی ایک انگلی بڑی ہوتی ہے لیفٹ کی چھوٹی ایکسیپشنلز ہوتے ہیں ایکسیپشنلز کے لیے اور بات ہے یہ عام بات ہے لین سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین آپ نے پریڈکشن دیکھ لی امیش ازاد صاحب کی بہت ہی زبردست اور امدہ پریڈکشن انہوں نے کی یہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا بھی لکھیں انشاءاللہ تالہ جتنے لوگ ہو سکیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی ویلاغ میں ان کا نام لے کے ان کے بارے میں ہم ضرور پوچھیں گے امیش ازاد خان صاحب سے پریویس پریڈکشنز آپ کو اگر لگتی ہیں کہ اگر شہداد صاحب کی ٹھیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور پاکستان زندہ باد لازمی لکھا کریں تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ جب پاکستان زندہ باد اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہے اور جب میں پڑتا ہوں مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور جھنڈا بھی بنا دیا گریں کیونکہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا انشاءاللہ اس کو نہ تو یہ ڈیفولٹ ہوگا نہ اس کو کچھ ہوگا تو ناظرین اپنے میزبان فلک شیخ اور امیش ازاد خان صاحب کو دے اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ اللہ حافظ